امدر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق علی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم علیہ اپنی بڑی ہی زبردست تصنیف مدنی پنسورہ اس کے باپ فیضان درود کے اندر درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے کے اندر شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برکات ملالیہ کی دیئے گئے شریعت اور طریقت کے جامع مجموعیں بنا مدنی انعامات اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے یہ سلسلہ ہمارا خاص طور پر درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے وہ لوگ کہ جو روحانیت کے طلبگار ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا اور آخرت کی بے شمار کامیابیاں یہ مل جائیں وہ آج کا سلسلہ اول تا آخر ضرور دیکھیں بیٹھے اسلامی بھائیوں اپنے مدنی انعامات کے رسائل یہ نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی فکریں مدینہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے اس رسالے کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی تو حضور درود پاک پر یہ سلسلہ ہے تو سب سے پہلے یہاں اگر ہم اس بات کو مطلب شامل کر کے برکت حاصل کریں کہ درود پاک کے کیا فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے اس پر اشارت فرمائیں حصول برکت اور ترقی معرفت اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے درود سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سور احضاب میں جس کا ذکر ہے اور یہ آیت بکسرت سنتے ہیں ہر نواز کے بعد دعا کے اندر ہمارے آیت درود پڑھی جاتی ہے اور بھی قریم مقامات پر جب بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں آیت درود کی ترامت کی جاتی ہے اور مفتی احمد یارقان نعیمی اپنی مائناس کتاب شان حبیب و رحمان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی آیت درود یہ حضور علیہ السلام کی سری نات ہے اور اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خود ہی رحمتیں بھیج رہا ہے خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعوان مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو تو جب پہلے ہی سے رحمت تو اتر رہی ہے پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس کا جواب یہ کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہے سخی کے بچے زندہ رہے سخی کا مال سلامت رہے گھر آباد رہے جب یہ دعائیں مالی کے مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ مانگنے والا بڑا محضب ہے اور سوال کرنے والا بڑا محضب سوالی ہے بھی ایک مانگنے چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جولی میں ڈال دیتا ہے یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں جب تم ہمارے ہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک کارہ حبیب ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہلِ بیت اور اس کے اصحاب اس کی خیر مانگو ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹہ ڈال دی تو درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک عالی ترقیب ہے اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو خبردار بھی فرمایا گیا کہ اے درود السلام پڑھنے والوں ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر ہی موقف ہیں اور ہمارے محبوب تمہارے درود السلام کے محتاج ہیں تو ان درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں بنا بر برس رہی ہیں تمہاری پیدائش و تمہارا درود السلام پڑھنا تو اب ہوا اور پیارے حبیب پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے کہ جب اور کب بھی نہ بناتا بلکہ وہاں کہاں سے پہلے ہی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہیں تو تم سے درود السلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب کے لئے دعا رحمت منگوانا تمہارے لئے ہی فائدہ منگ ہے تو تم درود السلام پڑھو گے اس میں تمہیں کثیرہ جو سوا ملے گا تو پیارے امیٹر السلامی بھائیوں مدنی چینلن کے ناظرین تو یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے مدنی انعامات میں داخل ہیں اور مدنی انعامات میں اس کی تعداد بھی زیادہ ہے اگر قوم کے اعتبار سے لیا جائے بعض وظائف ہیں کہ تین مرتبہ پڑھنے ہو کہا گیا ہے کہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھیں مگر ہمارے شجر میں ہی جو شجر اتاریہ میں درود السلام کی تعداد تین سو تیرہ مرتبہ ہے اس سے بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس کی کثرت کی جائے اور اس کے فضائل السلام بے شمار ہے قلم کی روشنہ ہی تو ختم ہو سکتی ہے مگر فضائل درود السلام برخیر الانام کا احایتہ نہیں ہو سکتا اور دن ہو یارات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن آقا کہ دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم پیچ کرنا ہی چاہیے اور اس میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہم پر احسانات ہیں جب دنیا جلوہ افروز ہوئے سجدہ فرمایا روکوں پر دعا کھیل رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی امام سجیدی رحمت اللہ علیہ خصائص کو برا میں نقل فرماتے ہیں کہ اس وقت مولیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ وسلم یہ بہت احسانات ہیں اور میراج پر جب تشریف لے گئے اس وقت امت کے آسیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے یہاں تک بیان فرمایا گیا لکھا گیا کہ پیار آقا علیہ وسلم کو جب قبر انور میں رکھا گیا کسی نے کان لگا کر سنا تو لبوں پر دعا کھیل رہی تھی اس وقت بھی امت کو یاد کیا جا رہا تھا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں وقت پیدائش نہ بھولے وقت میراج جاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے قبر انور میں ہمیں یاد رکھا بروز قیامت ہمیں یاد رکھا جائے گا اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو وہ آقا ہمیں تہی نہ بھولے اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے پر غفلت کریں کسی طور سے درست نہیں کسرد درود کی جائے کسرد درود السلام پڑھا جائے اس میں ہمارے لئے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں برکات ہیں آخر میں برکت ہیں قبر میں برکت ہیں دنیا بھی اغدے مسائل پریشانیاں انشاءاللہ سب کا حل اس شجرہ اعتاریہ کے اس وزیفے درود پاک میں جمع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قصرت درود پاک کرنے کی توفیق آمین آمین وہ میرے کیا زبردست شعر ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال ازار ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور یہ فرمایا ہے کہ کلم ہو اور اگر وہ لکھتے رہیں تو روشنائی ختم ہو جائے صفحات ختم ہو جائے کس نے کیا خوب کہا ہمارے مرہوم نگران شورہ آجی مشتاکت تاریہ شعر پڑھا کرتے تھے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ دیں تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا تو آپ نے یہاں پر جو سنا کہ امیر اللہ سنت دامت برکات ملاریہ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تحقیق فرمائی کسرس سے درود شریف پڑھنے والوں میں یہ شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی فضائل و برکات ہیں اس کے پڑھنے کے یعنی جو تین سو تیرہ بار پڑھے یا زیادہ مرتبہ پڑھے کیا فرماتے ہیں سوال ازم اصل میں اس کی فضیلت جو ہے نا اس کا تو اس سے نظر لگائے کہ اس مدنی انعام کے ذریعے قبلہ امیر اللہ سنت دامت برکات ملالیہ نے ایک اہم بات کی طرف توجہ بھی دلائیے اور پھر بڑے ایک ایسا عدد دیا ہے جس کے ذریعے بہ آسانی ہر ایک پورا معمول بنا سکتا ہے بات ہے اس سے تھوڑی سی توجہ دینے گئے اس کی احمد بہت زیادہ ہے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے حاکموں کو خط لکھا کہ وائزین کو حکم دے کہ ان کا سب سے بڑا وظیفہ اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہونا چاہیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر کوئی تنگی آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑے کیونکہ یہ پیچیدگیاں حل کرتا ہے اور پریشانیاں در کرتا ہے اسی طرح ایک کوئی جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑے کیونکہ یہ مسائب و حالام کو در کر دیتا ہے اور روزی میں کسرت کرتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں کئی روایت کے اندر اس کی مطلب ہے کہ ایسی حکایت بھی ملتی ہیں جیسا کہ ایک حکایت میں سناتا ہوں کہ صاحب حفظ اللہ خیار عنہ رحمت اللہ القاہر نے یہ حدیث پاک نکل کیے کہ جو مجھ پر روزانہ پانچ سو مرتبہ درود شریف پڑے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اب جب اس حدیث مبارکہ کو ایک شخص نے سنا تو غلوہ اس شوق کے ساتھ پانچ سو بار درود شریف پر روزانہ بھی شروع کر دیا اب اس کی برکت سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رسک عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت من تھا اب یہ مدہ نہیں چلے لگے ناظروں دیگر اسلامی بھائی بھی یہ سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ معامل بھی بنائیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ معامل بناتا ہے آپ نہیں کہ بھئی فلان عمل کیا فلان ورد اپنایا اس کے مثالے کے اثرات بظاہر ظاہر نہیں ہوتے اب اس میں یاد رکھیں کہ جسے اب جس مذکورہ شخص کا تعداد میں درود پاک پڑھنے کا اگر کوئی سن کر کہے بھی میں بھی پڑھتا ہوں اور اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو پھر یہ امیر علیہ السنت ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ یہ اس کی نیت کا فطور ہے یعنی فساد ہے اور اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت اللہ عزوجل اور اس کے پیارے خبید صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو پھر انشاءاللہ عزوجل محتاجی ضرور دور ہو جائے گی اور یاد رکھیں کہ محتاجی جو ہیں امیر السنت بڑی پیاری توجہ دلاتے کہ یاد رکھیں کہ محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں بلکہ بساوقات مال کی کسرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شفہ کرتا ہے اور یہ مضمون فعل ہے جیازہ دروش شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی اور قناعت ہی یعنی جو مل جا اس پر راضی رہنا اس کو قناعت کہتا ہے تو جو مل جا اس پر راضی رہنا یعنی قناعت اصل میں غناء یعنی دولت مندی اور دنیاوی مال کا حریص یعنی لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے ہوا کتنا ہی مالدار ہوں قناعت وہ خزانہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہیں اور دنیاوی مال سے یقیناً افضل ہے کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہیں اور وابال بھی کیونکہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا اسی طرح میٹے میٹے سنے بھائی جیسے کہ ابھی الحمدللہ اس طرح درود پاک کی فضائل وغیرہ بیان ہو رہے ہیں اور یہ کسرت کے ساتھ درود پاک کسرت کے ساتھ درود پاک کا ایک ذہن بھی ہوتا ہے میں آپ کو عرض کروں کہ درود پاک کی کسرت کے بہت کسرت جو آپ فضائل اس وقت مدانی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلامی بھائی جو سن رہے تو ہو سکتا آپ کے ذہن میں اس سوال پیدا ہوتا ہوا کہ کسرت کے درود کی تاریخ کیا ہے کیا چوبیس گھنٹے درود اسلام پڑھتے رہے ہیں جب ہی ہم کسرت کے درود اسلام پڑھنے والے کہلائیں گے دکانوں کو تالے لگا دیں مسجد میں بیٹھے رہے ہیں تو اس گتھی کو حل کرنے کیلئے چند بزرگوں کے امیرہ علیہ السلام نے اقوال اپنی کتاب میں پیش فرمائے اور مطبر کتب سے آپ نے اس کی تاریخ میں نقل کیے آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے عدد کو معامل بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا شمار کسرت سے درود اسلام پڑھنے والے میں ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ تمام برکات و سمارات حاصل ہو جائیں گا جن کا آحادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القبی کسرت درود شریفی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ روزانہ کم اصرم ایک ہزار مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں ورنہ پانس سو پر اکتفا کریں اچھا بعض بزرگوں نے روزانہ تین سو اور بعض نے نماز فجر و اثر کے بعد دو دو سو پڑھنے کو فرمایا ہے اور کچھ سوتے بعد بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں مزید فرماتے ہیں کہ روزانہ کم اصرم سو بار درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے پھر مزید فرماتے ہیں کہ بعض درود شریف کے ایسے سیغے ہیں مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پڑھنے سے ہزار کا عدد بہ آسانی اور جلد پورا ہو سکتا ہے اسی کو وظیفہ بنا لیا جائے اور ویسے بھی جو کسرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے غرض کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس سے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت فشیری نہیں حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ ذکر حبیب بیمار محبت کا اصل میں طبیب میرے بیٹھے اس میں یہ تھا کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ابھی تک اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارا سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ اور اس میں ہم مدنی انامات سے متعلق چونکہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج مدنی انام نمبر پانچ میں جو درود پاک شجر آلیہ پڑھنے کے ساتھ چونکہ اوراد و وضائط کے ساتھ درود پاک کا بھی اس میں دیا گیا ہے مدنی انام تو مدنی انام امیر اہل سنت نے اب دیکھیں کتنا حکمت کے ساتھ دیا ہے کہ تین سو تیرہ بار درود پاک بیسے تو جو عدد علماء کرام نے اور بزرگان دین نے جو نقل ہیں اس میں ہزار مرتبہ بھی ہے پانسو مرتبہ بھی ہے چار سو مرتبہ بھی ہے لیکن تین سو بار بھی ہے امیر اہل سنت تین سو تیرہ بار دے کر اور اس میں آپ نے اس مدنی انام کے ذریعے کفرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں شامل کرنے کی کوشش فرمائیے یعنی آپ کی حکمت دیکھئے کہ یہ مدنی انامات کی اس میں اہمیت پتا چلتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو وہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے والا یہ مدنی انام کس قدر اہمیت کا حمل ہے اور امیر اہل سنت تکیتنی حکمت عملی کے ساتھ ہمیں یہ عطا فرمایا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت تو بنا لینے ہی چاہیے اس مدنی انام کا معمول لازمی کریں اور اس سے مدنی انامات کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے شیطان ہو سکتا اب اس ساتھ ڈالے کہ میں تو مصرف ہوتا ہوں اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنوں تو دیکھیں یاد رکھیں کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی فیرس میں خود کو شامل کرنے کے لیے نہ ہی آپ کو کاروبانگ بند کرنے کے حاجتیں نہ آفیس چھٹیاں لینے آپ کو کچھ نہیں کرنا دیگر کوئی معاملات ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ علماء کرام نے جو آداد ذکر فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے ارس کیا ان میں کسی عدد کے مطابق درود پاک پڑھنے کا معامول بنا لیا جائے تو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی فیرس میں شامل ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ طویل درود پاک پڑھا جائے یہ بھی دیکھیں نا اگر کسی نے صل اللہ علیہ محمد یعنی پڑھنے کا معامل بنا لیا تب بھی وہ اس مدنی نام کا عامل بن جائے گا کہ تین سو تیرہ بار اگر وہ صل اللہ علیہ محمد پڑھ لے اور اس کی فضیلت بھی سنی ہے یہ مختصر سا درود پاک ہے کہ صل اللہ علیہ محمد اور اس درود شریف کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ جو کوئی یہ درود پاک ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے لہذا مدنی نام نمبر پانچ کیا آج آپ نے کہ مثلا تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھ لیے اس کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ مفکورہ درود پاک کمو بیش آپ بارہ منٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں پندرہ منٹ سمجھیں پندرہ منٹ میں تین سو تیرہ بار پڑھنے کی آسانی سے سعادت پا لیں گے اولاں تو یہ کہ اتمنان کے ساتھ دوزانوں بیٹھیں قبلہ روح سبز گمبر کر تصور باندھ کر تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے کا ترکیب بنا ہے ورنہ جب بھی گھر سے یہ آسان رہے گا آپ کے لئے یہ بہت آسان طریقہ ارز کر رہا ہوں میں آپ کو کس مدنی نام کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو جب بھی گھر سے دکان آفیس یا کہیں جانے کے لئے نکلیں تو راستے میں درود پاک پڑھنے کا معمول رکھی آپ تو سعادت بنا لیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلوں گا تو مجھے اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے درود پاک پڑھتے میں چلنا ہے انشاءاللہ آتے جاتے بہ آسانی تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کوئی مشکل نہیں پھر کہ جو آنا جانا تو رہتا ہے آپ نے پیدل سفر کرتے ہیں گاری میں سفر کرتے ہیں دس پندرہ منٹ کا سفر تو رہتا ہے اگر یہ عادت بن جائے گی نا تو یہ مدنی نام اور اس مدنی نام کے ذریعے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش حسنی میں بار سانی شامل ہو جائیں گے شمحان اللہ کسرت درود پاک پڑھنے میں اس پر اس بات مجھے یاد آگئے اللہم سخابی رحمت اللہ علیہ کتاب القلو البدی جو ہے یہ بہت معروف کتاب ہے بہت مشہور ہے اس پر آپ القلو فرماتے ہیں کہ اہل سنن کی نشانیوں میں سے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی آپ نے کہ وہ لوگ کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اہل سنن اہل سنن کسرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں دعوت اسلامی میں آپ نے سمات ہی کیا کہ ہمارے شجرات تاریہ میں ہمیں روزانہ تین سو پیرہ مردہ درود و سلام کا احشاد فرمائے گیا اور ہمارا مدنی چینل بھی بار بار ہمیں جو ہے اس کی یاددانی کراتا ہے ہم ایک آواز بارہا سنتے ہوں گے پورا دن سنتے ہوں گے اور اس کی تقرار سمات ہوتی رہتی ہے سلو علی الحدیب سلو علی الحبیب سلو اللہ علیہ محمد تو الحمدللہ کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں جو وہ اہل سنن ان کی نشانی میں ضبط بیان فرمائے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ چونکہ اس مدنی ماحول کو ایک ولی کامل کی سمولوں کے نگاہِ ولایت میں گھیرا ہوا ہے تو آپ کی چونکہ تربیت آپ کسی نہ کسی انداز سے بس ایسے انداز دیتے ہیں جیسا کہ آپ درس و بیان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو بھی درس ہوتا ہے بیان ہوتا ہے سب سے پہلے درود پاک کی فضلیت دین کی جاتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اس سے ترغی ملتی ہے تمہید اور اس کے بعد پڑا بھی درود پاک کی جاتا ہے الحمدللہ تو یہ بڑی سمجھنے کے سعادت کی بات ہے بلکہ جو مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی شورکہ ہیں یہ یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو بھی درس و بیان ہوتے ہیں مدنی چینل پہ آنے والے سلسلے یہ ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں آپ جو بھی شامل ہیں یہ ایک مقصد کے تحت ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہئی بہت اچھے انداز سے بیان کی آپ نے کہا سبحان اللہ ہم بھی خاموشی سے چلے گئے آپ بھی خاموش ہوگے بیٹھ گئے نہیں جو بھی بیان ہو اس کو سنا جائے توجہ کے ساتھ پھر اس کو کوشش کر کے اپنے نافذ کیا جائے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے بتانے والے بھی آپ سن رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تیرے ساٹھ سال ہے آپ کی عمر بارہ سال ہے جو بھی ہے آپ مدنی محور سے مابستہ ہے یا نہیں مدنی محور سے جو مابستہ ہے وہ بھی بالخصص غور کیجئے کہ آج تک ہم جو پندرہ سال بیس سال سے محور سے مابستہ ہیں کیا ہم نے کوئی اپنا ایسا وقت مقرر کیا کیا ہم نے کوئی عدد جو معمول کے مطابق پڑھتے ہوں کہ اس کی عادت بنائی اگر نہیں بنائی تو آج کی سلسلے سے بس یہ ذہن بنا کر رکھئے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس مدنی انام کا حامل بننا ہے بننا ہے بننا اور انشاءاللہ ضرور بننا ہے شیطان جتنا رکھے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے راکین شورا کی گفتگو فضائل کے حوالے سے ترغیب کے حوالے سے آپ نے سمات فرمائی ایک سوال یہ آیا ہوا ہے میرے پاس کہ درود پاک پڑھنے کا چلی زہن بنا تو آیا بے وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو آئیے اس سوال کا جواب ہم آپ کو شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی زبانی سناتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضور میں عرب شریف کے شہر دمام سے حرض کر رہا ہوں امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کوئی دروش شریف کا بہادت طریقہ ارشاد فرما دیں کہ بغیر وضو کے کیا ہم دروش شریف پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک جو ہے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ غسل فرض ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں طریقہ کلی وغیرہ کر لیں یہاں تک کہ اگر غفلت کے ساتھ پڑھا تب بھی یہ مقبول ہے درود پاک علی بتائیے کہ بادب بانصیب جتنا عدب کرے گا اتنا نصیبہ چمکے گا تو ذہن نصیب باوضو بھی ہو خوشبو بھی لگائے ہو قبلہ روح بھی ہو سبز گمبت کا رخ ہو اب یہاں سے پاکستان میں تو ایسا کہ قبلہ روح بیٹے گا تو اوٹومیٹک وہ گمبت خزرہ کی بھی وہاں سمت بن جاتی ہے پندرہ بیس ڈگری کے اسپاس یہ یہاں ہمارے ہاں باب المدینہ سے جیسے کہ وہ مدینہ منورہ بھی ہے کعبہ شریف سے پندرہ سے بیس تک کے انگل پر ہند پر بھی تقریباً یہی بنے گی ہند بنگلہ دیس سی لنکا جو بھی مطلب ہے مشرقی ممالک مغربی ممالک کا پھر شاہد نظام اور ہو اور جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہوگا اس کے لئے سمت بدلتی رہ گی جو مدینہ منورہ میں رہتا ہوگا اس کو سرکار کے روزے کی سمت کرنی ہوگی تو اس طرح یہ کہ بہرحال سرکار کے روزہ پاک کی طرف یا مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھے آنکے بند ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر جو درود السلام عرض کرے اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ شانی کیا ہوگی تو جتنا شہد دالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جب میرا خالہ اجتماع گلزارہ بھی مشہد ہوتا تھا اس وقت جمعیرات کو یا ہفتے کو اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار ان جنوں گھل میں ہفتے کو ہوتا تھا ہفتہ وار اجتماع اب تو جمعیرات کو ہوتا تھا شب جمع وہ شب اتوار یعنی ہفتہ و اتوار ایک بار وہ اجتماع کے بعد دعا یہ عام جو اردو میں اپنے دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں ہوئی تھی روٹین ساٹھ کا صرف درود شریف پڑھے گئے تھے دعا مانگنے والے نے صرف درود السلام درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور جو اجتماع تھا اس پر ایسی رکعت تاری تھی کہ آپ نے بہت کم دیکھی ہوئی یعنی کہ وہ رو رو کر چیخ چیخ کا قوم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اس منظر پر ایک ہی بار زندگی میں ہوا ہے میں نے دیکھا یہ تو پتہ نہیں اس کا کوئی اینی شاہد اس میں ہوگا بھی نہیں شاہد بہت پرانا وقت ہے بہت مشکل ہے سب میرا خیال نئے ہیں یہ ایسے اس طرح ہوں گے لیکن اس وقت یہاں شاہد موجود نہیں ہوں گے وہ ایک بس وہ ایک ہی بار دیکھا ہے تو درود شریف میں بھی الحمدللہ ظاہر ہے وہ ایک کشش ترک واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم صل اللہ تعالیٰ علیٰ محمد صلو علی الحبیب صل اللہ علیٰ علیٰ محمد حضور یہ کیسا زبردست یہ فرمایا کہ اس اجتماع کے اندر درود پاک پڑے گئے تھے کوئی اینی شاہد تو بہت پرانے کوئی یاد آتا ہے اس میں جیہا میں اس اجتماع پاک میں شریک تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اس کا اینی شاہد بھی ہوں سبحان اللہ واقعی بڑا روح پرور اجتماع تھا اور اجتماع میں محاضر ہوئے مغرب کی نماز کے بعد معمول تھا کہ اجتماع میں بیان ہوتا تھا تلابت و نات کے بعد تلابت و نات کے بعد بیان ہوتا تھا پھر وہی ہمارا جو ذکرہ لائی پھر دعا وہ اجتماع میں جو مبلک کھڑے ہوئے تو انہوں نے درود پاک کی فضلت بیان کی اور پھر درود پاک بھی پڑھا پھر اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا وہ درود پاک یہ تھا جزاللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آنہو آخر پھر اس درود پاک کو شامل بھی فرمایا کہ آج سے جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھا جاتے ہیں ہمارے ہفتہ وار ہفتہ وار اجتماع میں ہر جو میرات کو اجتماع کے بعد بیان کے دورانی اختیدام پر دی اس میں اسی دن سے یہ درود پاک جوہاں شامل کیا گیا تو اب غور بھی کر رہے ہوں گے بھئی یہ مبلغ کون تھے جن کو نافذ کرنے کی بھی اجازت تھی بھالان انہوں نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھا ترجمہ پڑھا دو مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھا دس مرتبہ پڑھا پندہ دفعہ پڑھا وہ پڑھ لئے ہیں اور سارے کے سارے جتنے بھی شرکہ ہیں وہ سب بھی پڑھ لئے ہیں یہاں تک کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ مبلغ رونے لگے عشق بار ہو گئے وہ کیا روئے کہ سارا کا سارا اجتماع رو پڑھا اور گویا وہ اجتماع پر نور کی چادت دھنی ہوئی تھی درود سلام کی برسات ہو رہی تھی وہ پڑھ رہے تھے اور جو ہے وہ سارے کے سارے شرکہ اجتماع سب کے سب پڑھ رہے تھے ان پر جب گریہ تاری ہوا تو جو ہے وہ تمام شرکہ پر بھی گریہ تاری ہو ہر آنکھ تھی گویا یوں لگ رہا تھا کہ وہ عشق بار تھی اور بالکل ایسا اجتماع نہ کبھی اس میں شرکت ہو سگی اس طرح کے مبلغ سارے وقت میں صرف درود پاک پڑھائے اور شرکہ پڑھتے ہی رہے مطلب جب بیان کرتے ہیں بعض وقت بیان طویل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ تھوڑی سی بوڑیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر یہ اجتماع کیسا تھا کہ اس میں گھنٹہ بھر تک ایک گھنٹے سے بھی زائد وقت تک شرک مبلغ نے درود پڑھایا اور انت ہی درود پڑھا وہ درود پڑھتے اس کا ترجمہ بیان فرماتے اور پھر گریہ اور زاری جاری رہتی عشق بار ہو گئے درود السلام کی برسات ہوتی رہی اور ایک کیف و سرور کی لذب تاری تھی تو یوں سمجھ لے کہ درود السلام کی بارشوں میں الحمدللہ یہ اجتماع مکمل ہوا اور آپ بھی غور کے سوچ رہے ہوں گے آیا وہ مبلغ کون تھے جو گریہ اور زاری کر رہے تھے رو رہے تھے درود پاک کو اسی ہفتے سے نافذ بھی کیا اور انہیں ہمارے مدنی چلیں کہ ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے اور امیر احل سنت میں کئی باتوں کا جو ہیں وہ اظہار نہیں فرمایا گریہ اور زاری کا اظہار نہیں فرمایا انکساری کیا اور بھی کئی باتوں کا آپ نے شروع میں درود پاک اس کا بھی اظہار نہیں ہوا جب درود اسلام پہلے پڑھائے گا پورا بیان درود اسلام پر ہوا دعا بھی درود اسلام پر ختم ہوئی اور ایک ہی درود پاک تھا وہ مبلغ جو تھے مبانی دعوت اسلامی امیر احل سنت یہ ہمارے باپا جان تھے جو ہے وہ پندروی صدی کی علمی اور روحانی شخصیت امیر احل سنت اینی کا حصہ ہے اور آپ کی قصر یہ بزرگوں سے ہے مفتی احمد یار خان نہیں نہیں رحمت اللہ علیہ کے مطالق ہے کہ آپ جب کسی سے گفتگو فرماتے اور کچھ وقت اس میں سقوط تاری ہوتا وقت مل جاتا آپ درود اسلام پڑھ لیتے دوستوں اس وقت بزایا نہیں کرتے امیر احل سنت بھی قصر درود کرتے ہیں نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ اس کی تعلیم دیتے ہیں اس کا درس دیتے ہیں کہ ہم بھی قصر درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور یہ اجتماع تھا قصر درود کا اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے ہمیں قصر سے درود اسلام پڑھنے والا ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا اس کی واقعی ملی کہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی نے جو فرمایا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس سے درود اسلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے مچھے اسلام بھائیوں اس سے قبل کے سوال آپ کو سنائے جائے عرض یہ کہ آپ نے یہ سنا کہ درود پاک کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اور وہ کیسا روح پڑھور اجتماع ہوگا اللہ ابر تو آج ہم اور آپ یہ سوچیں میرے اسلام بھائی سوچیں مدنی چینل کے ناظرین سوچیں جو نوجوان اسلام بھائی وہ سوچیں کہ ہم کتنا وقت اپنا فضول گوئی کے اندر ضائع کر دیتے ہیں کتنی ہم یوں سمجھے کہ میسجز پر انٹرنیٹ پر دیگر چیزوں میں اپنا فضول وقت ہم برباد کر دیتے ہیں کیوں نہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک وطرہ اسے ضرور بل ضرور پڑھیں گے اور یہ نہ ہو یہ یہاں پر میں عرض کرنوں لکھنے میں بھی آپ اسے بھولیے نہیں کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم اگرام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھیں بعض وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے ایسے ڈبلیو انگلیش کے اندر سلام لکھ دیا جاتا ہے سندھی کے اندر سواد بنا دیا جاتا ہے اردو کے اندر تو یاد رکھے کہ ایسا کرنا یہ سخت ممانعات ہے سخت حرام ہے اور ایسے کے لئے مطلب کیا ہوگا کہ جیسا بھی ہم نے شیر سنا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اتنا ہمیں یاد رکھا اور ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہ لکھیں بعض اگزام دینے والے طلبہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامیت کا پیپر ہے تین گھنٹے میں بہت کچھ لکھنا ہے کر رہا ہے تو سواد لگا دو سواد لگا دو ارے آپ درود پاک لکھئے پھر دیکھئے اس کی برکت ہے یقین کیجئے آپ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اس تعلیمی سارے سرکل سے ہوتے ہوئے ہیں الحمدللہ ہر جگہ پر اللہ کا نام آیا تو عزا و جل جل جلال اور پورا لکھا حضور علیہ السلام کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ السلام پورا لکھا رضی اللہ تعالیٰ اور صحابی کے نام کے آگے پورا لکھا مزرک کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالیٰ پورا لکھا اور الحمدللہ عزا و جل اچھے میں اچھے دنیا کے حساب سے بھی نمبر ہم نے حاصل کیے الحمدللہ عزا و جل تو آپ اس کی نیت کیجئے کہ پڑھیں گے بھی اور جہاں کہیں بھی یہ نام نام اس میں گرامی آئے تو مکمل درود پاک لکھیں گے کہیں ایسے بھی ان کو کیا کہیں گے دیوانہ ہی کہیں گے کہ الحمدللہ وہ تو باقید اپنی دیری کے اندر انہوں نے ایک مقرر تعداد کر کے رکھی انہوں نے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہ لکھتے ہیں اس درود پاک کو یقین کیجئے آپ درود پاک جو اپنا ہے نا کہ وہ بارہ مرتبہ آنکھیں بند کی بارہ مرتبہ اشارے میں گفت ہو تو اس کے ساتھ ہی وہ جگہ ہوتی ہے تعداد میں تو وہاں روزہ لکھنے اتنی بار میں نے درود پاک پڑا پڑا تو اس سے کافی مطلب ہے کہ پھر اس طرح تسبیح ہاتھ میں لے لے اور کاؤنٹر ہوتا وہ رکھیں اس سے دیکھا کہ کافی پڑھنے میں آ جاتا ہے مجھے اس میں امیر رسولت کا غلب ایک کال یاد ہے تھا ایک بار وہ آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے زبان کو مصروف رکھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہاتھ میں کاؤنٹر یہ تذبیح ہوگی نا تو اس سے جو ہے وہ زبان فضل گوئی سے بھی بچے گی اور زبان چلتی رہی اللہ ہمیں نصیب کر دیں تو انشاءاللہ آئیے ایک سوال شامل سے سلسلہ کر دیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرا نام محمد یوسف میرا تعلق ممبئی ہندوستانس ہے میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں پر گزروں کی حاضری آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نلماز پرتے ہیں شریعت کے مطالق ان کی داری بھی نہیں ہوتی یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری فقیری لائن ہے تمہیں شرع اور ہے اور فقیر اور ہوتے ہیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم شرع ماظ اللہ اور ہے فقیری لائن اور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اب یہ اس کے بارے میں کیا ہے آئیے ہم آپ کو شیخ طریقہ تمیر علیہ السنت کی زبانی اس سوال کا جواب سنواتے ہیں سلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم آپ کو حیرت ہوگی کہ میری سواریاں بھی میں نے سنی ہے اب بولنے کا ہے کچھ آپ کے حاضر کہ میری سواریوں کے بھی ڈھکوس لے ہوئے ہیں کہ علیہ قادری کی سواریاں آگئی اب میں زندہ ہوں میں بالکل اس کی بھرپور مقالبت کرتا رہتا ہوں تو یہ جنات نے مجھے بھی نہیں چھوڑا یہ شرارتی لوگ میرا نام لے کر بھی چڑھائی گھر دیتے ہیں میرے چونکہ محبت کرنے والے لاکھوں یا فتانی حصے میں متجاویز ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ فنس جائیں گے کہ ایسے بے شماب لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوتا وہ عقیدت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ عجیب و غریب و غریب و عجیب اس میں صحیح بینے بھی ہیں میرے بعد تو مجھے بہت اس کا اندشہ زیادہ ہے کہ ایسا ہو تو میں ابھی سے بول دیتا ہوں کہ میری سواری کا کوئی دادا کرے تو اس کو بولنا تو جھوٹ بولتا ہے میں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ایسی حرکتوں کی مخالفت ہی کروں گا مجھ سے بن پڑا تو ہے انہی اسلام میں نہیں میں نے علماء کی صحبت پائی ہے الحمدللہ تو جو قرآن و حدیث جانتے ہیں ان کے پاس یہ اس طرح کے ڈھکوصلے نہیں ہیں یہ جاہلوں میں بہلے یہ نماز پڑھتے ہوں یا داڑی رکھتے ہوں یا سر پہ شامی کباب پیشانی پہ بنایا ہوا ہو یہ سواریوں کے دعوے جھوٹے یہ غلط اس میں بزرگ نہیں ہوتے اولیاء کرام نہیں ہوتے انسان نہیں ہوتے یہ سب کے سب یا تو جنات ہیں یا کچھ جنات ہیں ایسے حبے جاگ کی وجہ سے لوگوں کو اکھتا کر کے مال ملیدہ نظر آنے شکر آنے جمع کرنے والی ترقیب ہیں کیوں ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر مطلب کہ ہمارے آمال اور یہ سب برباد ہیں ایمان ایمان کے خطرے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جب یہ میری بات ہے مجھے گالیاں دو دو ٹکڑے دیتے ہوں گے کیونکہ ان کی دکانداری پہ حرف آتا ہے تو یہ اس طرح کے لوگ کچھ مان جاتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں گھر میں اختلاف جب میں بولتا ہوں تو جو نوجوان ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف آ جاتے ہیں پرانی ترقیب کی عورتیں یا پرانے لوگ یہ مولوی اور فقیر کی تو پرانی جنگ ہے شریعت اور طریقت اور یہ طریقت کی باتیں مولوی کیا جانے پھر یوں اس طرح کی ماد اللہ الٹی سے دہاکتے ہیں گمرائی کے باتے ہیں مولوی اور فقیری جو آپ نے کہا نا بابا یہ اشیو چلاتے ہیں یہ کہ یہ مولوی کیا جانے فقیری کیا ہوتی ہے تو یہ اصل میں بابا کہتا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہاں تو پہنچ تو واقعی پہنچے گئے ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم کا اختلاف کرتے ہیں شیطان کے خدموں تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جادو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جادو سے بھی بعض اوقات مسائلہ لو جاتے ہیں تو یہ طرح طرح کے طریقے علاج ہیں تو اس لئے مطلب جو علاج کر دے اس کی اگر عقیدت رکھنی ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ ڈسپرین کو تو آپ پیروں کا پیر بنا لو ڈسپرین اسی پاورفول ہے اسی پاورفول ہے کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے ٹھک ٹھک درد کر رہا ہے کھانے کے بعد دو ٹکیا ٹو ٹیبلٹس پانی کے گلاس میں اس کو آپ ڈیزول کر لیں حل کر لیں اور اس کو پی جائیں انشاءاللہ آپ کا درد سر ٹھیک ہو جائے گا یہ دو پیروں کا پیر ہو گیا کہ اس نے مطلب میرے سر کا درد اسا سر پھٹ رہا تھا وہ دو ٹیبلٹ میں نے کیا کھائی میرا سر ہی ٹھیک ہو گیا فقیر کس کو بولتے پتا ہے ایک بزرگ ہوتے تھے صوفی بشیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی تو نقش بندی سسلے کے بزرگ تھے میں ان کے پاس آنا جانا ہوا ہے بہت پہلے لڑک پن میں اپنے تو وہ فرماتے تھے فقیر فقیر کیا ہوتا ہے فقیر کے چار حروف ہیں فاقاف یا الہ فیس فاقا انہیں فقیر میں یہ چار چیزیں ہونی چاہیے یہ فرماتے تھے فیس فاقا اب ڈٹ کے کھایا توند نکالی ہے اور ہے بنا فقیر فقیر کے لئے فقیر اس کے ایک تصورت یہ فقیر وہ جو فاقا کرے فاف قناعت اب یہ کہ ہم نے تو اتنا بینک بیلنس بنا رکھا ہے پھر بھی حل مم مسید کا بورٹ چڑھا ہوا ہے آنے دو آجا پسا جا آجا پسا جا پیسے پیسے لاؤ پیسہ دے نظر آنے دے شکر آنے جو آیا بٹور رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں ترقیبوں سے تو قناعت جو مل گیا اس پر قناعت مگر یہ قناعت تو فقیر میں فیر سے فاقا قاب سے قناعت پھر آگیا یا تو یا سے یاد علائی اب یہاں تو بلنا ہم تو پہنچ گئے ہم کو تو ضرورت ہی نہیں عبادت کے اور را آخر میں رہ گیا را را سے ریاضت ریاضت محنت کی متعقاضی ہے یوں چلو 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 یہ محنت نہیں ہے یہ ریاضت دیکھے اس کو آپ ریاضت کا نام نہیں دیں کرتا تو ہے یہ تو پیسے کھینچنے کے لئے محنت تو کرنی پھر مزدور بیچار ہے مزدور کتنی بیگاری کرتے ہیں مزدور ہی کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا نہیں اچھلتا پیر صاحب کم اچھلتے ہیں وہ مرید زیادہ اچھلتے ہیں پیر صاحب وہ بڑی وہ ترقیب سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں مرید جوانے جوش میں اڑم چھڑم کر دیتے ہیں تو یہ ان پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ جالی فقیر ہیں باقی جو مشایخ کرام ہیں نعوذ باللہ میں ان پر تنقید نہیں کر رہا یہ جو چرسیں پیتے ہیں بنگڑیاں اور لگے دم تو مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم میں ان کی بات کر رہا ہوں مدری چینل کے ناظرین اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل اب جو آئندہ اسلام وغیرہ اس کے اندر یہی مطلب آخر کار یہ وظیفے کا کسی پیر صاحب سے اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے اور دیگر وظیفے کے مطالق جتنے معاملات ہیں اور پیر کامل کے حوالے سے باتیں اور اس کے زبردست واقعات اور حکایات یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سلسلے میں ہو جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ باپر ضرور کرم فرمائے تو سب کو پرمائیں گے نزاک اللہ انشاءاللہ تو مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ تعالی آئندہ آئندہ ہمارا سلسلہ یہ اسی موضوع پر انشاءاللہ اور عد وظائف کے کیا معاملات ہیں کس طرح پیر سے حاصل کیے جائیں جہاں درود پاک کی بات چلی تو وہاں یہ عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر الرسول نے اپنے ہر مرید و طالب کو درود پاک کی بڑی زبردست کتاب جس کا نام ہے دلائل الخیرات وہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کے مسلم حضرت اللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے آٹھ حضب ہیں اور ایک ایک حضب روزانہ پڑھنے کے ہوتے ہیں آخرے دن یعنی پیر کے دن آٹھوہ حضب بھی پڑھنا ہوتا ہے اور پہلا حضب بھی پڑھنا ہوتا ہے اس کا طریقہ سارا لکھا ہوتا ہے تو یہ بھی اسلام پہ پوچھتے ہیں کہ دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت آپ شجر شریف پورا ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں مل جائے گا کہ طلوع آفتاب اس کے بعد آپ یہ دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں انشاءاللہ آپ اس کی بے شمار برکتیں حاصل کریں گے کہ درود پاک پر بڑی زبردست کتاب ہے بڑے زبردست درود پاک کے فضائل اور درود پاک اس کے اندر تحریر ہیں اور یہ بھی بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ مدنی چلے الحمدللہ جہاں پر دیگر موضوعات پر سلسلہ لاتا ہے وہاں پر ہمارا ہفتہ وار درود و سلام پر سلسلہ ہے اور وہ کرتے بھی کون ہیں آپ کو پتائیں الحمدللہ شہزادہ امیر علیہ السنت ابو حلال حاجی بلال رضا اتاری سلسلہ علباری درود پاک پر یہ ایمان افرسلہ کرتے ہیں جس کا آپ پرومو بھی ملائزہ کرتے ہیں کتنا زبردست انہی کی آواز میں ہے ان کا بیان ہوتا ہے درود پاک کے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ چلتا بھی اس خاص دن ہے جس دن کی فضیلت آپ کو سنائی گئی کہ جمعت المبارک کے دن جس دن درود پاک پڑنا یہ بے شمار عجل و ثواب کا باعث ہوتا ہے تو اسے دیکھنا مت بھولی گئے انشاءاللت مچھے اس کا ہی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو مدنی انامات کا رسالہ ہوتا ہے اس کے آخر میں نام والد صاحب کا نام عمر جگہ وغیرہ یہ سب ہے اسے پر کیجئے اور اندر کا حصہ اس کو پر کرے کہ آیا کتنے سوالات پر عمل رہا یہاں پر وہی بات نگران شورہ جب ہمارے سلسلے میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرماتے کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے کہ جب ہم اپنے یعنی حساب کتاب کا اپنے اکاؤنٹس کا آخر میں حساب کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس دفعہ اتنے ہزار روپے اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے کمپنی دکان یہ کاروبار ہمارا منافع میں رہا اب ہمارا حدف یہ ہے کہ ہمیں فلان سے رابطہ کر کے مزید مال بیچ کے اب اپنے اس حدف کو کلوس کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ کی مدنی انامات کی تعداد فور ایکزامپل آپ کی اکتالیس ہے تو کوئی مشکل نہیں آپ کوشش کریں کہ ڈبل چھبیس ہو جائے اگر ڈبل چھبیس ہے آپ کوشش کریں تریسٹھ ہو جائے اگر آپ تریسٹھ پر عمل کرتے تو ماشاءاللہ آپ اتار کے دوستوں بنی گئے سبحان اللہ آپ کوشش کریں کہ پورے پورے بہتر ہو جائیں مزید کفلے مدینہ کی بھی ترقیب ہو جائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کر دے ذہن نصیب کہ وہ آخری حصہ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا آپ معمول بنا لیں اور اگر وہ نہ ہو تو آپ خود ہی دیکھیں کہ ٹھیک ہے اتنا عمل رہا اب انشاءاللہ آئندہ ماہ مزید اس پر عمل کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس شیر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں کہ دکھونے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو اور جو حاصلی کی تمنہ ہے تو درود پڑھو مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم